ڈلی انسیار کے علاقوں کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے دوسری علاقوں میں بھی لوگوں کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں یوپی سرکار بھی ائر پولیوشن کو قابو میں کرنے کے لیے سخت قدم اٹھا رہی ہے لکھنو پرشاسن ائر پولیوشن کو لے کر کے اور کیا کیا قدم اٹھا رہی ہے یہ جاننے کے لیے دی ایم ابشک پرکاش سے ہمارے سمواتا سندیب کھرنے بات کی اتر پردیش پولیوشن کنٹرول بورڈ نے وائیو نیانتران پردیشن کو روکنے کے لیے لکھنو کے ڈی ایم کے ساتھ ساتھ تمام جلوں کے ڈی ایم کو ایک نردیش جاری کیے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں لکھنو کے جلہ ادھیکاری ابشک پرکاش جی سر کس طرح کے نردیش دیئے گئے ہیں سر دیکھیں بیسیکلی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کے کارنے ایئر پولیوشن میں ایڈیشن ہو رہا ہو یا مانکو کا اولنگھن ہو رہا ہو یا کوئی ایسی پریکٹیسے جو کی مانکو کی ورپیت ہو ان کے خلاف جیرو ٹولیرنس کی پولیسی اپنائی جاری ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بڑے کنسٹرکشنز ہیں وہاں پر بھی صبح سام شڑکاؤ کیا جارہا ہے ایسی ایکٹیویٹیز جن کو آگے پوسپون کیا جارہا ہے وہ بھی کیا جارہا ہے گرامیڈ شیطوں میں پرالی کے اوپر پونتیا پرتیبند ہے اس پر فائنس بھی کیا جارہے ہیں کہیں بھی کوئی کورا چلائنے کی جو اگر گھٹنا ہے اس کے اوپر بھی ٹوٹل پرتیبند ہے اور ساتھی ساتھ جو نرمان اور بڑی کاردائی سنستہ ہیں ڈیولپمنٹ تھورٹی کے مادے ہم سے ان کے بھی ساری چیکنگ کرائی جارہی ہے سر پرالی جلانے والوں کی ایک سوچی تے کی جارہی ہے تو سر کس طرح سے سر انہیں چنہیت کیا جائے گا سر دیکھئے آئی سی آر انڈین کانسل آف ایرکلچر ریسرچ سیٹلائٹ ایمیجز بھی کیپچر کرتا ہے جن کا ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کہیں بھی کوئی ایسی اگر ایمیج کے مادے ہم سے سوچنا ملتی ہے تو تدکال اس کا بہت ایک ستیامپند کرائی جاتا ہے اور وہاں پہ تورید گتی سے نیرودہاتمہ کاروائی بھی کی جاتی ہے شکریہ سر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لکھنو کے جیلہ دکاری ابھیشیق پرکاش جی موجود تھے جن کا صاف طور پر کہنا یہ ہے کہ پرالی جلانے والوں کو چنہیت کیا جا رہے اور لگاتار وائیو پردوشن ڈین تر کو روکنے کے لیے تمام طرح کے پریاست کیے جا رہے ہیں سندیب خیر کیمرہ پاسم پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی وی لکھنو